دن کے گیارہ بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے فریصہ کازمی سے ایک خبریں سنیئے اہم خبروں کا خلاصہ ایران کے صدر اپنے دور ہے پاکستان کے دوسرے دن آج لاہور پہنچے ہیں وزیراعظم نے ٹیکس مقدموں میں جانبوش کر تاخیر کا نوٹس لیا ہے وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ روہ مالی سال کی اختتام پر ذر مبادلہ کے ذخائر نو سے دس سرب ڈالر تک ہونے کی توقع ہے پاکستان نے سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے سعودی عرب اور ازباکستان کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں خبروں کی تفصیل ایران کے صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی آج لاہور پہنچے ہیں وزیراعظم مریم نواز صوبائی قابینہ کے ارکان اور اعلی اہتداروں نے معزز مہمانوں کا ہوائی اٹے پر پرتپاہ استقبال کیا بعد میں ایرانی صدر قومی شائر علامہ اقبال کے مزار پر گئے انہوں نے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خانی کی وزیراعظم محمد شہباز شریف نے ٹیکس سے متعلق مقدموں میں غیر ضروری تاخیر کا نوٹس دیا ہے وزیراعظم کے دفتر سے جاری ایک بیان کے مطابق انہوں نے انلینڈ ریونیو اسلام آباد کے چیف کمیشنر اور دوسرے متعلقہ افسران کو اہتے سے پرخواست کر دیا ہے اور تحقیقات کرنے کا حکم دیا ہے وزیراعظم نے کہا کہ وہ عوام سے کیے گئے وعدے کے مطابق نظام محصولات میں اصلاحات کی ذاتی طور پر نگرانی کر رہے ہیں انہوں نے ملک کی ایک ایک پائی بچانے اور محصولات میں اضافے کے لیے انتھک محنت کرنے کی ضرورت پر ضرور دیا وزیراعظم محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ روامالی سال کی اختتام پر ذریع مبادلہ کی زخائر نو سے تصرف ڈالر تک ہونے کی توقع ہے اسلام آباد نے آج ساتھویں اسلامیک بزنس لیڈرز کے افتتاحی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس وقت ذریع مبادلہ کی زخائر آٹھ ہرب ڈالر ہیں انہوں نے کہا کہ سٹینڈ بائی موہدے کے تحت آئی ایم ایف سے ملنے والی قرضے کی آخری قصد سے ذریع مبادلہ کی زخائر نو ہرب ڈالر سے زائد ہو جائیں گے وزیر خزانہ نے فصلوں کی شاندار پیداوار پر اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ زراعت کے شعبے کی ترقی میں پانچ فیصد اضافہ ہو رہا ہے محمد اورنگزیب نے کہا کہ سٹوک مارکیٹ بھی بلند ترین سطح پر ہے اور غیر ملکی خریدار بھی مارکیٹ میں آ رہی ہیں وزیر خزانہ نے کہا کہ حکومت نے معاشی و اقتصادی استحکام لانے اور ادارہ جاتی اصلاحات کے ایجنڈے کا نفاظ یقینی بنانے کے لیے ایک طویل مدتی پروگرام کے لیے آئی ایم ایف سے بات چیت کا آغاز کر دیا ہے وزیر خزانہ نے کہا کہ حکومت ملک میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری لانے کے لیے کوشہ ہے پاکستان، سعودی عرب اور ازباکستان نے سرمایہ کاری کے فروغ کے معاہدے پر تستخد کیے ہیں اس شرک شراکت داری کے تحت تینوں ملکوں کے سرمایہ کاروں اور تاجروں کو ضروری معاونت اور رہنمائی فراہم کی جائے گی قومی اسمبلی کا اجلاس آج سپہر پانچ بجے پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں پھر شروع ہوگا ایوانویا قانون سازی کے علاوہ قومی مفاد کے عمر پر بحث کی جائے گی پنجاب کی وزیر آلہ مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ پنجاب میں پروینشل انفورسمنٹ آثورٹی کے قیام کی منظوری دیتی گئی ہے آج لاہور میں ایک اجلاس کے سربراہی کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پنجاب کے ہر ظلے اور تحصیل میں انفورسمنٹ آثورٹیز قائم کی جائیں گی انہوں نے کہا کہ پروینشل انفورسمنٹ آثورٹی کی سربراہی چیف سیکرٹری کریں گے جبکہ ایک ڈائیکٹر چنرل بھی مقرر کیا جائے گا غزہ میں گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران اسرائیلی فوج نے مزید چون فلسطینیوں کو شہید اور ایک سوچار کو زخمی کر دیا ہے گزشتہ سال سات اکتوبر سے غزہ پر اسرائیلی حملوں میں اب تک کم سے کم چونتیس ہزار ایک سو ایک آون فلسطینی شہید اور ستتر ہزار چوراسی زخمی ہوئے ہیں انگریزی زبان کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے اس سال اس دن کا موضوع ہے کثیر لسانی تعلیم کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال چیلنجز اور مواقع یہ دن ہر سال دنیا میں انگریزی زبان کی احمد کو اجا کر کرنے کے لیے منایا جاتا ہے پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی خواتین ٹیموں کے درمیان تین میچوں کی سیریز کا تیسرا ایک روزہ پینول اقوامی کرکٹ میچ آج کرازی میں کھیل جائے گا میچ سے پہر ساڑھے تین بجے شروع ہوگا ویسٹ انڈیز کو پہلے دو میچ جیتنے کے بعد سیریز میں دو صفر کی فیصلہ کن برطری حاصل ہے ایک روزہ پینول اقوامی میچوں کی سیریز کے بعد دونوں ٹیموں کے درمیان پانچ ٹی ٹوینٹی میچ کھیلے جائیں گے پہلا ٹی ٹوینٹی میچ جمعہ کو کرازی میں کھیلا جائے گا اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحصہ کیجئے